بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں تاریخ آئینہ میں خوش آمدید ناظرین ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں گھومے پھرے اور نتنے مقام دیکھے یا پھر ان مقامات پر جائے جہاں لطف اندوز ہونے کے خوب مواقع میسر ہوں اور عموماً سیاہ حضرات ایسی ہی جنگہ پر جانا پسند کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے خواتین اور حضرات بھی ہوتے ہیں جو زیادہ تر ان مقامات پر بادل چھائے ہوں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک پرسرار مقام کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں سن کر آپ بھی شاید حرام ہو جائیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری گزاری شہر کے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستوں شمالی امریکہ میں واقعہ ملک نیکسیکو اپنی متنوع ثقافت اور تاریخ کے حوالے سے مشہور و معروف ہے میکسیکو کے دار الحکومت کا نام بھی میکسیکو سٹی ہی ہے یہ عظیم و شان شہر انتظامی طور پر سولہ حصوں میں منقسم ہے جس میں سے ایک زوکچی ملکو بھی ہے میکسیکو شہر کے جنوب میں اٹھائیس کلومیٹر کی دوری پر واقعہ زوکچی ملکو کا بیشتر حصہ نہروں پر مشتمل ہے ماضی میں ان نہروں کے درمیان کاشتکاری کی غر سے بنائے گئے مٹی کے وسیع ٹیلے آج بھی موجود ہیں جو ان نہروں کے درمیان جزیروں کی مانند نظر آتے ہیں انہی خشکی کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے کا نام وہاں کے مقامی افراد نے گڑیوں کا جزیرہ رکھا ہوا ہے یہ چھوٹا سا مگر ہنوار سطح کا ٹیلہ تیشیلو نہر کے درمیان میں واقعہ ہے سربریدہ بدن ہاتھ پیر کٹی ہوئی یا پھر آنکھوں سے محروم سنکڑوں بوسیدہ گڑیوں سے سجے یا اٹھے ہوئے اس جزیرے کی وجہ تصمیہ بیان کرتے ہوئے مقامی برشندوں کا کہنا ہے کہ آج سے تقریبا پچاس برس قبل یہاں پر ایک ننی بچی پرسرار حالات میں جوب کر مر گئی تھی اور رہنے سے جگہ سے جہاں وہ بچی جوبی تھی جزیرے کے دکھوالے ڈان جولین سانسا بریدہ کو ایک کڑیا پانی پر بہتی ہوئی ملی تھی جسے اس نے نکال کر درخت سے ٹانگ دیا تھا کچھ دنوں بعد وہاں سے کشتی میں گزرنے والے کچھ افراد نے محسوس کیا کہ گڑیا انہیں دیکھ کر نہ صرف ہاتھ ہلاتی ہے بلکہ مو سے بھی کچھ کہتی نظر آتی ہے اس واقعے کے مشہور ہوتے ہی جزیرہ ایک پرسرار حیثیت اختیار کر گیا دوسری جانب جزیرے کے رکھوالے ڈان جولین سانتا بریدہ نے محسوس کیا کہ اسے کوئی مابرائی قوت مزید گڑیاں لانے اور انہیں درختوں پر لٹکانے کا حکم دے رہی ہے چنانچہ اس نے اس حکم پر عمل کرنا شروع کر دیا اور آج جزیرے کے تمام درخت اس کی لٹکائی ہوئی گڑیوں سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں لڑکی کے جوبنے کے پچاس سال بعد حیرت انگیز طور پر سن دو ہزار ایک میں اینیسی مقام جہاں لڑکی جوبی تھی ڈان جولین سانتا بریدہ بھی پرسرار طور پر جوب کر حالات ہو گیا اس واقعے نے جزیرے کو مزید پر اسرار بنا دیا اور آج صرف باہمت سیاہی خشکی کے اس ٹکرے پر قدم رکھتے ہیں جن میں سے کچھ سیاہوں نے پرانی بوسیدہ اور گھورتی ہوئی آنکھوں والی ان گڑیوں میں اپنی لائے ہوئی گڑیاں بھی لٹکا دی ہیں تہاں اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ شام کا اندھیرہ پھیلتے ہی درختوں کی خشک شاہوں اور خردرے دنوں سے لٹکی ہوئی یہ بے زرد گڑیوں کی گھورتی ہوئی آنکھیں جزیرے کے قریب پشتیوں میں گزرنے والوں کو تیز تیز چپو چلانے پر مجبور کر دیتی ہیں دوستو امید ہے کہ آج کی پرسرار ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ پیس بک اور ویڈس ایپ پر لازمی شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ